محبت اور خوشبو کا کبھی کبھی کوئی انتہائی برا آدمی آپ کو انتہائی بڑا مشورہ دے جاتا ہے مگر آپ اس مشورے کی طرف کم اور برے آدمی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں دوہ اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے ماں ہے صاحب یہ ہر کہاں مانتی ہے لکھنا عورت بد کردار تھی جسم بیچتی تھی لکھنا مرد پارسا تھا اس کے پاس جاتا تھا زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہوتے ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی گلتی پر شرمندہ نہیں تھا اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا زلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت اہم ہے ہم بھی عجیب لوگ ہیں گزارہ مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کے کرتے ہیں یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے کسی کو اپنا کیسے مانیں گے جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے پہلے مسجدیں کچھی اور نمازی پکے تھے اب مسجدیں پکی مگر نمازی کچھے ہیں نماز پڑھے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے یہ دنیا ریت کی قسلت پر ہے بلاکھر ہاتھ سے پسل جانے والی تم ذرا اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں کہ جگہ کسی اور سے بھر جاتی ہے یہاں تک کہ ساری دنیا ہی پرائی ہو جاتی ہے اور تمہاری ملکیت محض خاک رہ جاتی ہے جن لوگوں کی برابری کرنے کی اوقات نہیں ہوتی وہ صرف کامیاں ہی ڈھونڈتے ہیں ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا بھی ضرورت سے زیادہ زلیل کروا دیتا ہے وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتا ہے مگر قلم کی طاقت سے قائم رہتا ہے اپنی اس کامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا زندگی سے بچ کر آپ سکون نہیں پاسکتے کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک الگ پہچان بناؤ دو طرح کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مزاق کرنے کے مترادف ہے جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو کہ سچ بولا جا رہا ہے اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ خدا حافظ کہا جا رہا ہے دنیا کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے موسیقی پر رقص کرنے والی عورت تمہارا دل تو لگا سکتی ہے پر تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے جنہیں منزلوں کی تلاش ہوتی ہے وہ صرف راستے کا پوچھتے ہیں راستے کی دشواریوں کا نہیں ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں صرف انسانوں سے نہیں کرتے خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے کسی کی چپ کو ہار نہیں سمجھنا چاہیے بعض لوگ اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں مسکراتے چہرے چلتے پھرتے گلاب ہیں ان پر پڑنے والی نظر خوشبو بن کر لوٹتی ہے سب سے خراب دشمن وہ ہے جو ہماری روح میں گھات لگائے بیٹھا ہے ایک طرفہ محبت ایک پیر میں پہنے جوتے کی طرح ہوتی ہے ایک کھو چکا ہوتا ہے ایک کو کھونے نہیں دیا جاتا ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور چلے بگر رہا بھی نہیں جاتا سرمایہ داری صرف دولت کا نام نہیں بلکہ کسی پر وقت احساسات اور جذبات نچھاور کرنا بھی سرمایہ داری ہے بکھرے ہوئے لوگ بہترین ہمدرد ہوتے ہیں یہ لوگ خود ٹوٹ کر دوسروں کے ہمدرد بن جاتے ہیں مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ ڈبل سنا دیتا ہے سردی میں مسجد جانا مشکل اور مری جانا آسان لگتا ہے ایمان کمزور اور شوق طاقتور ہو گیا ہے انسانوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے وقت ہم کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے لئے آسانیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں اے بنتے ہوا جس نامحرم کی محبت میں تم روتی اور تڑپتی ہو وہ دوستوں کو تمہارے قصے سنا کر کہہ کہہ لگاتا ہے دنیا ایک پندہ ہے ایک ایسا پندہ ہے جس میں پھنس کر انسان جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی زیادہ اُلجتا چلا جاتا ہے یوں تو چاندی اور سونے کے نگینوں والی چادریں بھی لوگ خریدتے ہیں لیکن حیاء کی چادر خریدنے کے پیسے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے چار دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے غلط فہمی تھی کہ اپنے بہت ہے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ ہم سفر نکلا ہم انسانوں کے چہرے کتنے عجیب راز ہوتے ہیں جب انہیں پڑھنے لگو تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں دوسری دفعہ نظر ڈالو تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے یوں جیسے کتاب کا ورک اُلٹ گیا ہو دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے سٹیٹرس لگانے سے مافیا نہیں ملتی حقوق لیوات کا معاملہ بڑا سخت ہے یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ فوراں دعا قبول کیوں نہیں کرتا بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا فوراں نہیں دیتا ملتی نہیں میں شرمیں کسی بھی قیمت پر محلت اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز زندگی کا فن یہ جاننا ہے کہ کس طرح تھوڑا سا لطف اٹھانا ہے اور بہت زیادہ برداشت کرنا ہے درد کو مسکرا کر سہنا کیا سیکھ لیا سب نے سمجھ لیا مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی اروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا جینے والوں کی قدر کیجئے مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا وہ لہو بیچ کے میری کوہشیں خرید لاتا ہے باپ اتنے احسان کیسے کر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اکتیار کیجئے دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے صرف اپنی غلطی نہیں ملتی مطلب پرست انسان اپنا مقصد حاصل کرنے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے جو نصیحت نہیں سنتا اسے لانت اور ملامت سننے کا شوق ہے محبت سہری میں پیے گئے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے جس کے بعد دوسری کی گنجائش نہ ہو عورت کی لمبی زبان کا شکوا سب ہی کرتے ہیں لیکن کوئی گونگی عورت سے شادی بھی نہیں کرتا غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے بڑھاپے سے زیادہ انتقامی جذبات چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں محبت ریت کی طرح ہوتی ہے مٹھی بھر لو تو ایک حد تک ہی ہاتھ میں آتی ہے رفتہ رفتہ وہ بھی ہاتھ سے پسل جاتی ہے آخر میں انسان ہاتھ جھاڑ کر کھڑا رہ جاتا ہے سوال زہر کا نہیں تھا وہ تمہیں پی گیا تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو اور اسے برداشت کرنا شروع کر دو دنیا تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے گی اگر یہ دو اصول اپنا لوگ ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دو اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت میں رکھو اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوب گھور کر لیجئے کیونکہ درہاقی کتاب اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں محبتوں کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی مگر وہ دل کش لمحے دھہر جاتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں